ہائے رئیس ویلکم ٹو میچ آج میں آپ کو ای ٹی ایس روم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ای ٹی ایس روم انرجی ٹانسفر سسٹم روم اس میں کیا ہوتا ہے کونسے کیوپمنٹ یوز کیا جاتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں چلی اندر لے کے جاتا ہوں آپ کو اس روم کے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس روم کے اندر لے کے آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ای ٹی ایس روم ہے یہ سینٹرل کولنگ سسٹم اس روم پہ اپلائی کیا گیا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہیٹ ایکسچینجر ہیں اور یہ مین لائنز ہیں جو ہمارے کولنگ ٹاور سے آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایئر وینٹ آہ ویسل ہے اس کا کیا کام ہے اور کیسے کام کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پاپ سٹیشن ہے اور ایک اور چیز ہے جو آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے ہمارے ای ٹی ایس روم میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک پریسیرائیزیشن یونٹ پاپ سیٹ ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے مین انکومنگ لائنز جو ہے ان کی طرف چلتے ہیں ہے ان کا کیا کام ہے کیسے آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں پس جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کولنگ ٹاور سے جو ہے ہماری دو لائنز آتی ہیں چل وارٹر کی چل وارٹر کی ایک سپلائی لائن ہے جبکہ ریٹن لائن ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس پر پائپس پر مارکنگ ہوئی بھی ہے اور لکھا ہوا ہے سی ایچ ڈیو آر چل وارٹر ریٹن آر فور سکتے ہیں چل وارٹر سپلائی ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور کس کسم کے اس پر لگے ہوتے ہیں مشرینگ اکیوپنٹ لگے ہوتے ہیں کیا ٹمپریچر ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے چل وارٹر جو لائن سپلائی ہے یہ کولنگ سپلائی لائن میں جو ہوتا ہے آلماس 5 ڈیگری سیلسیس ہوتا ہے اور یہ ہماری جو لائن ہے سپلائی انڈ ڈیٹن جو کہ ہمارے کولنگ ٹاور سے آ رہی ہے یہ ہمارے ہیٹ ایکسچینجر کے پرائیمی سیکشن میں جاتی ہے نیچے کی طرف سے ان لائٹ ہوتی ہے جبکہ آؤ اوپر کی طرف سے آؤٹ لائٹ ہوتی ہے اور اس کے تیمپریچر میں ڈیفرنس آتا ہے ایس پر ہماری جو سیکنڈری سائٹ پہ جو کولنگ ہے جو اس کا تیمپریچر ہے اس حساب سے اس کے تیمپریچر میں چینج آتا ہے اور ہماری آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ریٹن لائن آپ کے سامنے ہے اس میں آہ موڈولیٹنگ آہ موٹرائز وال لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں اس میں اوپر جو ہے وہ ڈیریکٹ لائن ہے جبکہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بائی پاس لائن ہے ان کے سامارے موٹرائز وال میں کچھ ایشو ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بائی پاس بھی کر کے چلا سکتے ہیں اور آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں ہماری سپلائی لائن سپلائی لائن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس سیٹ اپ دیا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپلائی لائن میں بھی بائی پاس سسٹم ہے ان کے سامارا وال سٹک ہو جاتا ہے اور کچھ سٹینر اگرہ کا ایشو ہو جاتا ہے کچھ بھی ایشو آتا ہے تو ہم اس کو بائی پاس لائن سے بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے سسٹم میں انٹرکشن نہ آئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی لیٹس ٹیکنالوجی ہماری چل وارٹر کے ہم بڑی بڑی بیلڈنگز میں کولنگ سسٹم کو انسٹال کرتے ہیں یہ چل وارٹر لائن جو ہمارے ہیٹ ایکسچینجر کی پرائیمری میں جاتی ہے جبکہ سکینڈری لائن جو ہمارے کسی بھی بیلڈنگ میں ہوتی ہے یہ چل وارٹر جو ہے جو کولنگ ٹاور سے آ رہا ہے اس کا ٹیمپریچر جو سپلائی لائن کا ہوتا ہے 5 ڈگری کا ہوتا ہے جبکہ ہمارے جو سکینڈری لائن میں چل وارٹر سرکلیڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں جو بیلڈنگ سے ہیٹ اوبزار کرنے کے بعد جو لائن آتی اس کا ٹیمپریچر اراؤنڈ فورٹین ڈگری ففٹین ڈگری ایسے ہوتا ہے جب وہ ہیٹ ایکسچینجر سے گزرتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر سکس ڈگری سیون ڈگری ایسے ہو جاتا ہے تو یہ نہایت ہی مفید سسٹم ہے جس میں انیشیل کاسٹ جو ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے اور آپ کا بلنگ سسٹم بھی بہت کام ہوتا ہے یوٹلیٹی اور پاور انرجی سیف ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے دوسری طرف چلر ہیں چلر آپ کو پتا ہے اس میں بہت بڑے بڑے کمپریسر لگے ہوتے ہیں کمپریسر زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ الیکٹریسٹی کنزپشن ہوتی ہے اس کی اور اس کے لئے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بڑے بریکرز لگانے پڑتے ہیں کنٹرول پینل لگانے پڑتے ہیں بڑی بڑی کیبلز کو نیچنا پڑتا ہے تو وہ سسٹم اس سسٹم کی نسبت بہت ایکسپینسیف پڑتا ہے اس کو مینٹیننس کی بہت زیادہ ضرورت ہے جبکہ اس سسٹم کی اتنی خاص مینٹیننس نہیں ہے اور ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ان پرائمری سیڈ کی جو مین لائنز ہیں ان کے اوپر کس قسم کے ایکیپمنٹ لگے ہوتے ہیں مشیرنگ ایکیپمنٹ اور کیا ریڈنگ ہم ان سے حاصل کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو مین لائنز آ رہی ہیں کلنگ ٹاور سے ان پہ یہ ہمارا پریشر گیج لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سپلائی لائن ہے ہے اس کا پریشر جو ہے 6.5 بار ہے جبکہ ریٹن لائن کا 2.8 بار ہے تو اتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس کے پریشر میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک کور میٹر لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ڈیفرینشل پریشر میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈنگ 3.7 آ رہی ہے جو کہ ہماری سپلائی لائن اور ریٹن لائن میں جو پریشر کا ڈیفرنس آ رہا ہے وہ اس میٹر کے تھوڑھ ہم جان سکتے ہیں 3.7 8 7 9 بار پریشر جو ہے ہمارا ڈروپ آ رہا ہے اور یہ ہماری پریمری اور سکینٹری لائن جو ہے جو سپلائی اینڈ ریٹن لائن جو ہے جو کولنگ ڈاور سے آ رہی ہے اس کے پریشر کا جو ڈیفرینشل ہے وہ یہ ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ ایک اور میٹر دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیمنز کا میٹر ہے اور اس کے آپ اوپر ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں 273.6 کی ٹیو بک میٹر پر آور یا آپ کا فلو ریٹ ہے جو کہ ہمارے سپلائی اور ریٹن لائن کے درمیان جو water whistle کررہا ہے اس کی capacity ہے اس کا فلو ریٹ ہے 224 کیو بک میٹر پر آر visit ہمارا فلو ریٹ ہے جو کہ ہماری جو cooling ٹاؤر سے پریمری آ لائن آ رہی ہے اس میں جو فلو ریٹ ہے وارٹر کا وہ شو کر رہا ہے ہمارا یہ میٹر جیسا جو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چل وارٹر لائن جو ہیں جو کولنگ ٹاور سے آ رہی ہیں سپلائی اینڈ ریٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں لائن اوپر ٹاپ پہ جا رہی ہیں ہیٹ ایکسچینجر کے ٹاپ پہ بعد میں ڈراپ ہو کے نیچے آ رہی ہیں ہیٹ ایکسچینجر میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چل وارٹر سپلائی لائن ڈراپ ہو رہی ہے نیچے کی طرف یہ آ رہی ہے اور یہ ہمارے ہیٹ ایکسچینجر میں ان ہو رہی ہے جبکہ ہمارے ہیٹ ایکسچینجر سے ایک آہ لائن یہی لائن واپس ہو رہی ہے چل وارٹر اور یہ دوبارہ ہمارے مین آہ جو چل وارٹر کی ریٹرن لائن ہے اس میں کنیکٹڈ ہو کے ہماری کولنگ ٹاور کی طرف جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ائر ریلیز وال لگا ہوا ہے یہ ہماری مین چل وارٹر سپلائی لائن ہے جو کہ ہماری کولنگ ٹاور سے آ رہی ہے اس کا آپ ٹیمپریچر اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر گیج میں جو کہ فور پوائنٹ سمتنگ ڈگری سیلسیس ہے اور یہ ہمارے ہیٹ ایکسچینجر کے اندر انٹر ہو رہی ہے یہ لائن یہ ہمارا پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر ہے جو کہ لیٹس ٹیکنالوجی ہے یہ پلیٹس ہوتی ہیں ان پلیٹس کو اپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے 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 بولڈ لگے ہیں راڈ ہے اور بولڈ ہے ان کے ساتھ ٹائٹ کیا جاتا ہے جن کے درمیان گیس کٹ ہوتی ہے اور یہ جو اس کی دو لائنز ہوتی ہیں ایک پرائمری سائیڈ ہوتی ہے ایک سکینڈری سائیڈ ہوتی ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار پائپ ہیں ایک نیچے سے دو ان ہو ہو رہے ہیں اور دو ہی آؤٹ ہو رہے ہیں ایک ہماری پرائمری سائیڈ ہوتی ہے جبکہ ہماری سکینڈری سائیڈ ہوتی ہے یہ دونوں لائنز ہماری فیزیکلی ایک دوسرے سے کونٹیکٹ نہیں کرتی اس کے اندر ایسا میٹریل ایسا میٹل یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہیٹ کو اپزار کر لیتا ہے اور ہمارا کولنٹ جو ہے جانی وارٹر جو ہے ایک سائیڈ سے جو ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے وہ لو ٹمپریچر کو اپزار کر لیتا ہے اور ہماری جو پرائمری سائیڈ ہے اس میں فلوڈ جو ہوتا ہے وہ ہائی ٹمپریچر اپزار کر کے ریٹن ہو جاتا ہے واپس ہو جاتا ہے کولنگ ٹاور کی طرف چلے جاتا ہے جبکہ جو لو ٹمپریچر ہے وہ ہماری سکینڈری سائیڈ پہ آ جاتا ہے اور وہ ہمارے پمپ ہونے کے بعد ہماری سسٹم میں چلے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ ایکچینجر ہے اور آپ کو میں اس کے ٹمپریچر ڈیفرنس کا بتاؤں گا پرائمری سائیڈ کا جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں ہماری جو لائن آہ کولنگ ٹاور سے آری سپلائی لائن اس کا ٹمپریچر ہمارا آلماسٹ فور پوائنٹ سمتنگ ڈگری ہے اور آپ کو ریٹن ٹمپریچر کی طرف لے کے جاتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ ریٹن ٹمپریچر جو ہے ہمارا وہ آلماسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آلماسٹ ٹین ڈگری ہے اوپر لائٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ کلیریٹی سے نظر نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین ڈگری آلماسٹ اور یہ ہماری ریٹن لائن مین پولنگ سسٹم میں واپس جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹن لائن ہماری واپس پولنگ سسٹم میں چلے جاتی ہے جہاں کے کولنگ ٹاور لگا ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ پروسیجر ہے اس میں بھی پومپنگ سسٹم ہوتا ہے ہمارے اس میں سیم ایز چلر سسٹم ہوتا ہے جو کہ ہمارے اس کولنٹ کا ٹمپریچر واپس ٹین ڈگری ٹو ڈگری ٹری ڈگری لے کے آتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہی ہمارے سپلائی لائن کی صورت میں واپس ساتھ ہے یہ سرکولیشن چلتی رہتی ہے جیسے کہ ہیٹ ایک چینجر کی آپ بیک سیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ راڈ ہے جن کی مدد سے ہماری جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان گیس کیٹ ہوتی ہے کسی قسم کی بھی لیکیچ نہیں ہوتی ہے اور ایک بات اور آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں یہ جو ہماری پرائیمری اور سکنڈری لائن ہوتی ہے یہ فیزیکلی ایک دوسرے سے کونٹیکٹ نہیں کرتی ان پلیٹس میں جو میٹیریل ہوتا ہے وہ ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سکنڈری سائیڈ ہے سکنڈری سائیڈ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا جیسے کہ آپ کو ایئر کنڈیشننگ میں کبھی بھی ہمارے جو نیچے والا پائپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سپلائی ہوتا ہے جبکہ اوپر والا کا پائپ ریٹن ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سکنڈری سائیڈ ہے سکنڈری سائیڈ جو ہماری ہیٹ ایکسچینجر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیمپریچر ہمارا فائی پوائنٹ سامتنگ ہے آلماس سکس ڈگری ہے جبکہ آپ نے دیکھا تھا ہمارا جو پرائیمری سائیڈ میں ٹیمپریچر تھا وہ سکس ڈگری تھا تو ایک ڈگری کا صرف ڈیفرنس آیا اور یہ فائیو ڈگری ہو گیا یہ ہماری سپلائی لائن ہے یہ سپلائی لائن ہماری جابتی ہے سیدھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپلائی لائن ہماری سیدھا پمپس میں جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پمپس کی ان لیٹ پہ جاتی ہے اور یہ ہماری جو ان لیٹ پہ جانے کے بعد ہمارا پمپس سے اس کا پریشر انکریز کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے اوپر پورے سسٹم میں جاتی سرکولیٹ کر کے واپس آتی ہے اور آپ کو اس کے ٹیمپریچر اور پریشر کے بارے میں بتاؤں گا جیسا کہ آپ اس کا ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں آلماس سکس ڈگری ہے جبکہ اس لائن کا جو پریشر ہے آپ پریشر دیکھ سکتے ہیں اس کا آلماس پورٹی پی ایس آئی ہے اور جیسا کہ آپ ایک والو دیکھ سکتے ہیں بڑا سا اس کو بولتے ہیں ڈی آر وی ڈبل ریگولیٹنگ والو اس سے ہم جو ہمارا فلو ریٹ ہے اس کو پنٹرول کر سکتے ہیں سسٹم کے اندر کتنا فلو ریٹ ہمیں چاہیے اس لحاظ سے اس کو ہم اپن اڈ کلوز کرتے ہیں جبکہ آپ اوپر ریٹن لائن میں دیکھ سکتے ہیں ریٹن لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی فائیو ڈگری پر ایک کلیڈنگ بائر آئی بھی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا سٹینر ہوتا ہے جو کہ ایک میٹل کی ایک جالی سی ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سے ہول ہوتے ہیں اور پورا پانی اس سٹینر سے گزر کے جاتا ہے جو بھی کچھرا ہوتا ہے کسی قسم کی ڈسٹ ہوتی ہے وہ سب اس سٹینر کے اندر رک جاتی ہے ضرورت پڑھنے پر ہم اس کو کلین کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بائی پاس بھی ہے ہم بائی پاس بھی اوپن کر کے اس سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں اگر کچھ پرابلم آ جاتی ہے اس صورت میں تو ہم اپنے سسٹم کی جو واٹر سرکولیشن اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ والف دیکھ سکتے ہیں جو بائی پاس پہ لگا ہوا ہے اس والف کو بولتے ہیں بٹر فلائی والف اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک لیور ہوتا ہے آپ جب تک اس لیور کو پریس نہیں کریں گے تب تک یہ اپریٹ نہیں کرے گا آپ کو اس کو ایسے پش کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی اینگل پہ اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں اور یہ ہماری سپلائی لائن یہاں سے جاتی ہے پمپس کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چل وارٹر کی جو سپلائی لائن ہے مین ہیڈر سے ڈراؤپ ہو رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر گیج ہے یہ بھی آلماسٹ فورٹی پی ایس آئی شو کر رہا ہے اور یہ ہماری جو ہے سیم پمپ کی انپوٹ پہ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک فورٹی فائف ڈگری کا کلیڈنگ بہر آیا ہوا ہے اس میں بھی سٹینر ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹر فلائی والو ہے جب کبھی ہم سٹینر کلین کرنا چاہتے ہیں بٹر فلائی والو کو کلوز کر کے سٹینر نکال کے ہم اس کو کلین کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پمپ اس کی ایک انپوٹ ہے جبکہ اس کی آؤپوٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کاؤپر کے میٹل کاؤپر پائپس جا رہے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پمپ کی ان لیٹ پہ اور جبکہ ایک ہمارے آؤٹ لیٹ پہ کنیکٹ ہو رہا ہے یہ پمپ ڈیفرینشل پریشر ہے کہ ہمارے ان کتنا ہو رہا ہے اور آؤٹ کتنا ہو رہا ہے ان کا ڈیفرینشل پریشر کتنا ہو رہا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یہ لگائے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے پمپس لگائے گئے ہیں ڈیپینڈ آن وارٹ فلو آپ کو کتنا چاہیے کتنا پریشر چاہیے بلڈنگز کے اندر اس حساب سے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کی کپیسٹری سیلیکٹ کی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پمپ پہ جو ان لیٹ پریشر ہے پورٹی پی ایس آئی ہے اور یہ پمپ ہمارا اس ٹیم ورکیم کنڈیشن میں ہے اور اس پہ بھی سیم ایس ایس ڈیفرینشل پریشر کنیکشن ہے جبکہ آپ اس کی آؤٹ لٹ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ لٹ پہ جو پریشر ہے وہ آلموس سکسٹی پی ایس آئی ہے پمپ کے بعد جو ہمارا سسٹم میں پریشر آرہا وہ سکسٹی پی ایس آئی ہے تو یہ ہمارے چار پمپ لگے ہوئے ہیں جو کہ ان میں سے ایک سٹینڈ بائی ہے اور دو ڈیوٹی ہے اور ایک ہمارا ان کیس اف فیلیر کوئی پمپ فیلیر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یوز کیا جاتے ہیں اور یہ سب پمپ ہمارے کنٹرول کیے جا رہے ہیں وی اف ڈی کے تھرو اور وی اف ڈی کو کہاں سے کمانڈ ملتی ہے وی اف ڈی کو کمانڈ ملتی ہے ہمارے ڈیفرینشل پریشر سوچ سے جو کہ ہم نے بیلڈنگ کے اس پارنر پر لگایا ہوتا ہے جہاں پہ ہمارا پریشر میکسیمم ڈروپ ہو جاتا ہے اور اس لحاظ سے جہاں پہ ہم کیا ڈیفرینشل پریشر رکھنا چاہتے ہیں ہماری سیٹنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنے بار رکھنا چاہتے ہیں 1.1 اس لحاظ سے ہماری فریکنسی کو اس ڈیفرینشل پریشر سے کمانڈ ملتی ہے کہ کس پمپ کو ایک پمپ کو چلانا ہے یا دو کو چلانا ہے اور کتنی فریکنسی پر چلانا ہے آپ کو وی اف ڈی کی طرف لے کے جاتا ہوں وی اف ڈی کہاں پہ ہے اور کیسے کنٹرول ہو رہی ہے کنٹرول کر رہی ہے ان پمپس کو جیسا کہ موبرز دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا وی اف ڈی کنٹرول پینل ہے یہ مین مین انکمر ہے اور اس کے اوپر جو انڈیکیشن ہیں انڈیکیشن لیمپ ہے اور مول میٹر ہے کمپیر میٹر ہے تینوں فیس کے اوپر سیلیکٹر سوچ ہے اور یہ ہمارا مین آئیسولیٹر ہے نیچے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایڈوانس وی اپ ڈی یوز کی گئی ہے اس کا صرف پینل جو ہے سمال مایکرو کنٹرولر جو ہوتا ہے صرف بائر کی طرف لگا جاتا ہے جبکہ پوری بھی اپ ڈی ہماری اس پینل کے اندر ہوتی ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس ٹائم دو پمپ آف ہیں جبکہ دو ہمارے رننگ کنڈیشن پہ ہیں اور اس فریکنسی کا آپ کو سٹکچر بھی دکھاتا ہوں سوری اپنا وی اپ ڈی کا ویری ایبل فریکنسی ڈرائیور اس کی بھی آپ کو انٹرنل سٹکچر دکھاتا ہوں انٹرنل ہی کیا ہوتا ہے جیسا کہ موورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری وی اپ ڈی ہے اتنی بڑی وی اپ ڈی ہے اور اس کا مایکرو کنٹرولر جو ہے ہمارے پینل کے بائر پہ لگا ہوا ہے بائر کی طرف لگا ہوا ہے جو کہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ پینل کے بائر پہ آیا ہے جیسا کہ موورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پمپ جو ہے کتنی فریکنسی بچار رہا ہے اس ٹی ہے ٹھرٹی ہٹس پر چل رہا ہے یہ فریکنسی کو کنٹینویسلی چینج کرتا رہتا ہے اس پر ڈیمانڈ آف سسٹم جو ہمارا سیٹ پوائنٹ ڈیفرینشل پریشر سوچ پہ ہوتا ہے وہ کمانڈ دیتا ہے ہمارے وی ایف ڈی کو اور وی ایف ڈی ہماری اس ریاض سے ہماری فریکنسی کو آپ اینڈ ڈاؤن کرتی رہتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار پمپ ہیں اور چار ہی وی ایف ڈی ہیں سب وی ایف ڈی ایک ایک پمپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں اور سب آٹو موڈ پہ ہماری ڈیفرینشل پریشر سوچ سے جو کمانڈ آتی ہے اس کے بعد ہماری وی ایف ڈی فریکنسی کو سلیکٹ کرتی ہے کتنے فریکنسی پہ کون سا پمپ چلانا ہے اور ابھی آپ کو ریٹن لائن کی طرف لے کے جاتا ہوں ہماری ریٹن لائن کہاں سے واپس آتی ہے اور کیا کیا ایک اپنڈ لگے ہوتے ہیں جیسا کہ وی ورز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چل وارٹر سپلائے لائن جا رہی ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی چل وارٹر ریٹن واپس آ رہی ہے بلڈنگ کی طرف سے اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک بائپاس لائن لگائے گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ سیلنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہماری ریٹن لائن ہے جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بائپاس لائن بھی ہے اسی کو بائپاس کیا اس میں جو ہمارے والو ہیں موٹرائز والو ہیں اور گیٹ والو ہیں اگر ان کیس کسی چیز میں فیلئر آ جاتی ہے اور ہمارا موٹرائز والو جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے تو ہم ان کیس امرجنسی ہم بائپاس لائن کو یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کی جو پرپارمنس کو برقرار کر سکتے ہیں برقرار رکھ سکتے ہیں جیسا کہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چل وارٹر ریٹن لائن جو ہے ہمارے ایر وینڈ ویسل میں سب سے پہلے ان ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ان ہو رہی ہے ہماری چل وارٹر ریٹن لائن جو کہ ہماری سیکنٹری ہے اور اس کے رائٹ سائٹ نیچے سے آؤٹ ہو رہی ہے ایر وینڈ کا کیا کام ہے ایر وینڈ ویسل کا ہماری چل وارٹر ریٹن لائن میں کسی قسم کی بھی بابلز ایر بابلز ہوں گے وہ اس ایر وینڈ کے ریلیز ہو جائیں گے اگر بابلز رہیں گے تو ہماری چل وارٹر لائن میں ہیمرنگ ساؤنڈ آئے گا ہماری چل وارٹر لائن ہیمرنگ کرے گی اور کسی بھی جوائنٹ کو اوپن کر سکتی ہے ہیمرنگ آپ کو پتہ جب چل وارٹر لائن میں ہیمرنگ ہوگی تو کوئی بھی سپورٹ نکل جائے گی اور کوئی بھی جوائنٹ اوپن ہو جائے گا اور جس سے ہمارا چل وارٹر لائن میں ڈیزاسٹر ہو جائے گا اس چیز کو اس چیز کو پریبنٹ کرنے کے لیے ہم ایر وینڈ ویسل یوز کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریٹرن لائن آپ کی ایر وینڈ سے ہوتے ہوئے ایر وینڈ ویسل سے آپ کی ہیٹ ایکسینجر کی طرف چالے جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایر وینڈ ویسل سے ریلیس ہوئی چل وارٹر لائن اور یہ ہماری ہوتی ہوئے مین ہیڈر میں مل گئی اور مین ہیڈر سے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں واپس چل وارٹر جو ہیٹ ایکسینجر ہے ہیٹ ایکسینجر میں ان ہو گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دوبارہ ریٹن لائن ہیٹ ایکسچینجر میں آگیا ہے اور یہ ہیٹ ایکسچینجر میں ابھی جو ریٹن ان ہو رہی ہے اس کا ٹیمپریچر آپ آلماس دیکھ سکتے ہیں آلماس 15 ڈیگری ہے 15 ڈیگری ہے اور جبکہ اس کا پریشر 44 پوائنٹ سمتنگ پی ایس آئی ہے اور ابھی یہ ہمارے سسٹم میں ان ہوگی ہیٹ ایکسچینجر میں ان ہوگی ہیٹ ایکسچینجر کی پلیٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوگا اور یہ جو ہیٹ ہے اس کو پرائیمری کی طرف ٹرانسفر کر دے گی کیونکہ پرائیمری میں بہت ہی لو ٹیمپریچر کا فلود ہے وہ لو ٹیمپریچر یہ سیکنڈری لائن حاصل کر لے گی اور سپلائی سے واپس ہمارا ٹیمپریچر منٹین ہو جائے گا جو کہ فائف تو سیکس ڈگری ہوتا ہے پھر یہ لائن ہماری سرکولیٹ کرے گی پمپس کے تھو اور اس طرح یہ ہمارا سائیکل چلتا رہتا ہے آپ کو پریشرائیزیشن یونٹ کے بارے میں بتاتا چلوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پینل ہے پریشرائیزیشن یونٹ کنٹرول پینل اور اس کے ساتھ دو پمپس لگے ہوئے ہیں اور ایک ٹینک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ٹینک ہے جس میں نارمل چل وارٹر سپلائی آتی ہے اور ہمارا وارٹر سٹور ہوتا ہے جو کہ یہ پمپ فل اپ کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو چھوٹے پمپ لگے ہو اور اس کے ساتھ ایک ٹینک ہے جب کبھی آپ کی فیلڈ میں کسی بھی چل وارٹر لائن سے مائنر لیکیج ہوتی ہے اس بیک اپ کے لیے ہمارے پاس یہ پریشرائیزیشن پمپ لگا گیا لگایا جاتا ہے تاکہ ہماری جو پریشر ہے ہمارا وارٹر لیول جو ہے ہماری چل وارٹر میں وہ منٹین رکھا جا سکے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دو پریشر ویسل بھی لگے ہوتی ہیں ان کیس آپ کی لائن میں آہ وارٹر زیادہ ہو گیا وارٹر پریشر زیادہ ہو گیا تو وہ لائن بلاس ہونے کے بجائے وہ جو آپ کا چل وارٹر ہے جو ایکسٹرا وارٹر ہے وہ اس پریشر ویسل ٹینک میں چل جائے گا اور ہماری لائن جو ہے وہ بلاس ہونے سے بچ جائے گی اور ایک لاس چیز جو رہے گی جو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹینک ہے یہ ہمارا کیمیکل ڈوزنگ سسٹم ہے ایک ٹینک ہے اس میں کیمیکل ہے جبکہ کنٹرولر ہے اور ایک آپ چھوٹا سا پمپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمیکل ڈوزنگ سسٹم کیوں لگا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پانی کسی بھی میٹل چیز کے اندر رکے زیادہ دیر کے لیے تو وہ کروزن کا ریزن بن سکتا ہے اور آپ کی جو میٹل پائپ ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو اس لیہا اس سے اس کروزن سے بچنے کے لیے ہم جو ہے سسٹم میں کیمیکل ڈوزنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کیمیکل ڈیفرنٹ لائنز کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے تھوڑ ہم اپنی جو میٹل پائپ ہیں ان کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ تھا بہت دوستو میرے آج ویڈیو کا ٹاپک اور ہوفلی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آٹومیٹک ڈوزنگ سسٹم کے ساتھ ایک مینویل ڈوزنگ سسٹم بھی ہے ان کے ساتھ آپ کا آٹو ڈوزنگ سسٹم نہیں چلتا تو آپ اس مینویل ڈوزنگ سسٹم کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک چیز اور بتاتا چلوں یہ ڈوزنگ سسٹم جو آپ کا ہوتا ہے ہمیشہ ریٹن لائن میں لگایا جاتا ہے ہماری جو چین وارٹر کی جو ریٹن لائن ہوتی ہے اس پر کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ہمارا جو پریشرائزیشن سسٹم جو ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارا پریشرائزیشن سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ہماری لائن جو ریٹن لائن اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا اور آپ کو انفرمیشن میں آپ انفرمیشن ملی اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اس طرح کی مزید ویڈیو حاصل کر سکیں تینکیو فر واشنگ دو نوٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل ہیو گوڈ ڈے با بائی